اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو چھوشود یکمہ میں ایک بہت بڑا پروٹس ہوا کیونکہ ان کو ایس او پی کے تاہت ایک ریڈ لیس سے فکس کیا تھا یو ٹی ایڈمیسٹیشن نے تو اس کے خلاف جو ہمیں بولنا تھا وہ ہم نے بولا بھی اور کانسلروں نے بھی لکھ کر دیا میں نے خود بازات خود میں نے لکھ کر بھی دیا تھا کہ چھوشود یکمہ ریڈ زون میں ہے وہ ہم سب کو پتا ہے اور ریڈ زون میں ہونے کی وجہ سے تو ہمارے جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں جیسے چنڈیگڑ سے دلی سے جمہو سے شینگر سے جو آ رہے ہیں ان بچوں کو جو وہاں سے سٹوڈنز لائے گئے ہیں تو ان کو انٹر ہونے نہیں دیا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یو ٹی ایڈمیسٹیشن کہہ رہا ہے کہ ان کو باہر بیٹھو یا رشتے داروں کے پاس جاؤ یا ہوتل میں بیٹھو جہاں پر ہم نے آپ کو سہولیہ دیا گیا ہے لیکن آج مجھے سہولیہ دکھائی نہیں دے رہا ہے کیونکہ وہاں پر وہ پیسے مانگنا ہے پچیس سو سے تین ہزار تک ایس او پی کی تحت انہوں نے ایک آرڈر نکالا رہے تو اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں اس کو ہم بلکل نہیں مانیں گے کیونکہ غریب بہت زیادہ ہے لوگوں میں اتنا دن کا تین ہزار اور دن کا دو ہزار پانسو دینا یہ تو بہت بڑا روپیہ ہے آپ سوچنے والی بات ہیں اگر دن کا تین ہزار یا پچیس سو دے رہے ہیں تو لوگ کہا جائیں گے چودہ دن میں کتنا ہو گیا یہ سوچنے گورنمنٹ کے پاس پیسہ کیوں نہیں ہے کل ہی ہم نے خود لیا ہے ابھی میں خود رولنگ پارٹی میں ہوں تو وہاں سے ہم نے خود پروٹس کر کے ایک کروڑ کرگل کے لیے ایک کروڑ لے کے لیے لیا ہے تو وہ پیسہ کہا گیا بچوں کا وہاں سے یہاں لانے میں جو بسوں کا وہ جو کرایا ہے وہ بھی بچوں سے لیا جا رہا ہے کسی سے سات سو لیا ہے کسی سے پان سو لیا ہے کسی سے ہزاروں کے تعداد میں پیسہ لیا ہے تو وہ ہمارا پیسہ جو ایک کروڑ جو کرگل اور لے کے لیے دیا ہے تو وہ پیسہ کہا گیا میں گورنمنٹ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ وہ پیسے کیوں اپنے لوگوں کے لیے ہمارے لداخیوں کے لیے لداخی بچوں کے لیے لداخی جو پیلی کرام سے جو باہر زیارت کرنے کے لیے گئے جو باہر پیشنڈ ہے ان کے لیے یوز نہیں کریں گے تو کس کی لیے کرنا ہے جو وہ ایک کروڑ ہے مجھے لگتا ہے کہ لداخیوں کے لیے ہی لداخ یعنی کی لے اور کرگل دونوں کے لیے یوز ہونا چاہیے دو کروڑ ہم نے ریلیس کروایا تھا اور یہ میں کہنا چاہوں گی دوسرا چھوشوت پہ تو بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے جو چھوشوت یوگمہ میں آج اپنی مائیں بہنیں بچے سارے باہر نکل گئے ان کو آج پولیس والوں نے پولیس کو آرڈر دیا گیا کہ ان کو لاتھی چارج کرو تو لاتھی چارج کرنے کا مطلب کیا ہے ڈیموکریسی ہی نہیں رہا ڈیموکریسی نہیں ہے کہ اپنے حق بولنے کے لیے بھی یہ ڈیموکریسی نہیں ہے یہ سوچنے والی بات ہے میرے بہنوں کو میرے ماں کو آج لاتھی چارج گیا چار بندے آج ہسپٹل میں ابھی ایڈمیٹ ہیں کسی کا سر فڑا گیا کسی کا ٹنگیں توڑا گیا ان کو بھی آج ہی گھر چھوڑ دیا گیا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے دوسرا جو یہ چھوشو شمہ کی میں بات کروں گی وہاں پر ابھی تک ایک بھی پوزیٹیو یا نگیٹیو ابھی تک کچھ بھی نہیں آیا کوئی بھی پیشہ نہیں نکلائے فضول میں انسیسریلی چھوشو شمہ کو ستانے کے لیے چھوشو شمہ کو یہ کانٹنمنٹ زون بنا دیا ہے کس لیے میں ڈی سی صاحب سے میں یو ٹی ایڈمیسٹرشن سے پوچھنا چاہوں گی مجھے بھی پوچھنے کا حق ہے میرے لوگوں کو اس لیے ملکہ کتنا کیوں ستایا جا رہا ہے ابھی کل ہی ایک انٹرویو ہوا تھا چھوشو شمہ کے بچوں کو نہیں بلایا گیا کیونکہ وہ کانٹنمنٹ زون میں تھا ابھی سیویل انجینئرنگ کا جو ابھی مسئلہ تھا بچوں کا انٹرویو دینے کا ان کو بھی نہیں بلایا گیا ہمارے بچوں کے فیچر کے ساتھ کھیل رہا ہے چھوشو پر ہم ظلم ہو رہا ہے چھوشو گوگمہ یوگمہ شمہ میں ابھی ایسنچل سرویس نہیں آ رہا ہے اگر آپ نے کانٹنمنٹ زون بنایا ہے تو ہمیں کیوں ایسنچل سرویس جو وہ پروائیڈ نہیں کر رہا ہے کیوں نہیں کر رہے وہ میں سوال کرنا چاہوں گی اگر یو ٹی ایڈمیسٹرشن اتنا کرنا چاہتے ہو تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ لٹھی چارج نہیں کروانا تھا میرے ماں بہنوں پر لٹھی چارج کیسے کروایا مجھے اس کا جواب چاہیے اگر وہ لٹھی چارج کروایا گیا تو مجھے لگتا ہے جس نے بھی لٹھی چارج کیسے اس کو سسپنٹ کیا چاہے زیادہ نہیں بولتے ہوئے میں لداخیوں کی خید میں بول رہی ہوں اور کرگل کے جتنے بھی لوگ ہیں جو کانٹنمنٹ زون میں ہیں جہاں سے نبرا سے لے کے زنسکار سے لے کے کرگل سے لے کے لے سے لے کے جنگتان سے لے کے ہر جگہ کے لوگوں کو یہ سہولیت فرائم کیا جائے اور میں یوٹی ایڈمیسٹیشن آپ لوگوں کو میں کہنا چونکہ ٹوٹیلی فیلیر ہو آپ لوگ